آدھ آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گولستان نیوہ ساڑھے تین بچ چکے ہیں خبرنامہ لے کر میں آپ کا میزبان گوہر کچھ یہ آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات صرف پہلے نظر ڈالتے ہیں سرکھیوں پر بسنگڑ ادھنپور میں آپریشن آج دوسرے روز بھی جاری فرسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ ہوا تھا گولیوں کا تبادلہ وزارت داخلہ نے آر آر سوین کو جمہ کشمیر کا مستقل پولیس چیپ کیا مقرر سخت حفاظتی انتظامات کے بیچ بڑھا امنات یاترہ کا پہلا جتھا پونچار راجوری پہلا کافلہ کل درشن کرے گا جمہ کشمیر کے مشہور سیادی مقامات پر باری رشنے مقامات کو کھوجنے کا بہترین وقت مرکزی وزیر کا بیان وقبور میں اسلاحات کے لیے چوالیس ترامیم تجاویز پینل میں خواتین کا ہونا لازمی بنگلہ دیش میں شیخ خسینہ کی پاتری کے بیس رہنماؤں کی لاش برامت ابھوری مدت کے بعد کسی منتخب کردار یا تقروری کا خواہن نہیں ڈاکٹر محمد یونس کا بیان اسرائیل نے نواسی ناقابل شناکت فلسطینیوں کی لاش غزہ بیج دی فوج میں آسامیوں کے اعداد شمار چھپا کر مرکزی حکومت ملک کو گمراہ کر رہی ہے ملک ارجن خڑ یہ کا بیان اور پندرہ اغسط کی تقریب پر آدشی پرچم لہرائی کی اروین کے اجریوال نے تیہار جیل سے دلی کے لیفٹنر گورنر کو لکھا کھاتا اور اپیش خبروں کی تفصیل آرمی چیپ جنرل اوپیندر دیویدی روان حبت لدا کا دورہ کرنے والے ہیں اس دوران وہ ہندوستانی فوج سٹرائک کا کور کی طرف سے کی جانے والی ایک بڑی فوجی مشک کا جائزہ لیں گے دفاعی ذرائق کا کہنا ہے کہ فوج کے سربراہ کا دورہ لداکے کا ایسے وقت میں تائی پا گیا جب وہاں وسیف فوجی مشک کا احتمام کیا جا رہا ہے اس جنگی مشک میں بکتربند فارمشین زورہ دیگر فوجی اساس سے شامل ہے اس کا مقصد جنگی جنگ کے نئے تصورات اور انچائی پر ہونے والی کروائیوں کے لیے تیار کردہ تیکنیکی ترقیوں کا جائزہ لینا اور ان کی تصدیق کرنا ہے چین کے ساتھ جاری کشیدگی کے جواب میں اس کی تیاری کی جا رہی ہے دوہزار بیس کے فوجی کشیدگی کے بعد سے ہندوستانی فوج نے لداک کے علاقے میں قریب پانچ سو سے زیادہ ٹینک اور بکتربند لڑا کا گاڑیاں تیار کی ہیں پینات کی ہیں دوہزار بیس میں ہندوستان اور چین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ سرحدی تنازات کا نتیجہ ہے دونوں ممالک کے درمیان تین ہزار چار سو اٹھاسی کلومیٹر کی سرحد ہیں جسے لائن اف ایکچول کنٹرول کہا جاتا ہے جو کئی دہائیوں سے تنازے کا باعث بنی ہوئی ہے قالیہ بھرسوں میں صورتحال مزید پیچھ ادا ہوئی ہیں فوجی اور سفارتی باتچیت کے متعدد دوروں کے باوجود تاتل کا کوئی خل نہ ہونے کی برابر ہے جمہ کشمیر کے چیف الیکٹور اور آفیسر نے آئندہ اسمبل انتخابات کے لیے ہیلیکپٹر اور ہیلیکپٹر ایمبولینس قرائے پر لینے کے لیے بولی طلب کی ہے سی ایو نے سبتمبر سے نومبر تک ہیلیکپٹر اور ہیلیکپٹر ایمبولینس کی سپلائی کے لیے نومبر کمپنیوں سے بولی طلب کر کے بال رولنگ کا آغاز کیا ہے تاہم بولیوں کو مدہو کرنے والے دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ پول باڑی کی طرف سے اعلان کیے جانے والے انتخابی شیڈول کے مطابق وقت تبدیل ہو سکتا ہے سی ایو کی طرف سے ہیلیکپٹر اور ہیلیکپٹر ایمبولینس کی خدمات حاصل کرنا اس بات کا اشارہ ہے کہ جمہ کشمیر میں انتخابات سپتمبر تک سپریم کورٹ کے مقرر کردہ آخری تاریخ کے مطابق ہوں گے گزستہ سال دسمبر میں سپریم کورٹ نے مرکز کی طرف سے دفعہ تین سو ستر کی منسوقی کو برقرار رکھتے ہوئے پولنگ باڑی کو تیس سپتمبر دوہزار چوبیس تک جمہ کشمیر میں انتخابات کرانی کی ہدایت دی تھی وزارت داخلہ نے پولیس کے ڈیریکٹر جنرلہ آر آر سوین کو مستقل پولیس چیف مقرر کیا ہے وہ ڈی جی پی جمہ کشمیر کا اضافی چارج طور پر اضافی چارج سنبھال رہے تھے اس سلسلے میں وزارت داخلہ سے جاری ایک حکم نامے کے مطابق مجاز ایتھارٹی کی منظوری کے بعد آر آر سوین جو اس وقت ہے ڈی جی پی جمہ کشمیر کا اضافی چارج سنبھال لے ہوئے ہیں چارج سنبھالی کی تاریخ سے اور تیس سپتمبر دوہزار چوبیس تک کیا اس سے پہلے اگلے حکامات تک جمہ کشمیر کے مستقل ڈی جی پی کے عہدے پر تائنات کیا گیا ہے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے سرنگر میں ایک پرس کانفینس کے دوران بنگلہ دیش کی موجودہ سورجحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو سبق سیکھنا چاہے کہ تعلیمی افتانہ اوجوانوں کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اور انہیں کہا کہ تانہ شاہی زیادہ دیر تک نہیں رہتی اور اس کا زیادہ وقت نہیں ہوتا محبوبہ مفتی نے مزید کہا کہ عوام مخالف پالسیوں کی وجہ سے بلا کر لوگ تنگ آ کر اس کا جواب دیتے ہیں بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے یا ہوا ہے اس سے مجھے لگتا ہے خاص کر ہم ہمارے ملک کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جب آپ جس ملک میں جوانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو اور اتنے حساس ہوتا ہے جوان بڑا حساس ہوتا ہے اس کو جب آپ پشت دو وال کرتے ہوں جب اس کو آپ ناؤمید ہر طرف سے کرتے ہو اس کو تنگ کرتے ہو ایک طرف سے مہنگائی کا توفان دوسری طرف سے انیمپلائیمنٹ اور تیسری طرف سے ایسے کچھ فیصلے کرتے ہو جس سے وہ بے بس اور لاچار محسوس کرتا ہے پڑھ لکھے کب تک ایک جوان اپنے ماباپ کے سامنے ہاتھ فیلائے گا اور وہ اس ماباپ کے ساتھ سامنے جس کے اوپر مہنگائی کا اتنا بوجھ پڑا ہوا ہے کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی جو اس وقت بیروزگاری ہے اور اس میں اگنی ویر جیسی سکیم جو بالکل ہی آرمی کے بیسک جو جذبہ ہے اس کے خلاف ہے اور انیمپلائیمنٹ اتنی بڑھ رہی ہے اور اس کے اوپر ریزرویشن بہت اچھی چیز ہے جو ہمارے بیکر سیکشنز ہیں کمزور سیکشنز ہیں ان کے لئے ریزرویشن ہونا بہت ضروری ہے مگر میں کہتا ہوں اس میں کئی آبادی کا جو تناسل ہے کہ کس کی کتنی آبادی ہے اس کے حساب سے ریزرویشن ملنا چاہیے تاکہ جو اوپن کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ نائنصافی نہ ہو کہ آپ کی ریزرویشن شوڈ نوٹ بی ایڈ دی کاؤسٹ آف اوپن کیٹیگری تو مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ تانہ شاہی کا زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے اور لوگوں کے خلاب جو آپ پالسی لاتے ہو کانون لاتے ہو اس سے آخر کار لوگ ایک بار تند ہو کے ان کے برداشت کا جو پیمانہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے چھلک جاتا ہے اور پھر حسینہ شیخ حسینہ کی طرح آپ کو بھاگنا پڑتا ہے تو مجھے لگتا ہے ہمارے ملک میں اس کے لئے بہت بڑا سبق ہے خاص کر جمعہ کشمیر میں جہاں جمعانوں کی یہ بہت بارے مسائل ہیں روز ہمارے دریاؤں میں سے گھروں میں سے خودکشویوں کے خبریں ملتی ہیں ڈراغ ایڈکشن بہت زیادہ ہو گیا پر اس کا بیسک اگر ہم دیکھیں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان اس وقت فیل کرتا ہے بے بس لاچار مجبور جو بنگلہ دیش کی حالت ہوئی اوپر سے دباؤ اوپر سے ظلم اوپر سے ستب یو اے پی اے پی اے سے بند کرو بات مت کرنے دو تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے لئے سبق ہے ہمیں سبق سکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو جو ہمارے نوجوانوں کی مشکلات ہیں اس کا ہم ازالہ کر سکے اور نوجوان کو نوجوان ہمارا سرمایا ہے ہمارا فیوچر ہے ہمارا مستقبل ہے جب ہم اسی کو پوش دم جو دا وال جب ہم انہی کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں جب ہم انہی کو بے بس اور لاچار کر دیتے ہیں تو نتیجہ آپ نے دیکھ لیا بنگلہ دیش کا اور یہاں بھی خدا نہ خاصتا ہے زلہ پونچ میں بڑھا امانات یاترہ شروع ہو گئی ہیں جس کے ایسا نے نکات کو یقینی پرانے کے لئے تمام تر انتظامات پہلے ہی مکمل کر لے گئے ہیں بڑھا امانات یاترہ کے لئے جمہو سے یاتریوں کا پہلا جتھا آج راجوری پہنچا جس میں پانچ سو ستاسی مرد دنواز سے خواتین اور تین بچے شامل ہے جس کے بعد ہی وہ کل صبح بابا بڑھا امانات کا درشن کریں گے راجوری پہنچنے پر سوامی نے ان کا استقبال کیا اس موقع پر زلہ انتظامی اور پولیس انتظامی کے افسران بھی موجود تھے ہر سال کی طرح اس سالوی یاتریوں کی بھاری تعداد کی آمد متوقع ہے ذراعہ کے مطابق پولیس کے اور افسران کی ایک ٹیم نے مندر کا دورہ کر کے سیکیورٹی بندبست کا بھی جائزہ لیا مندر کے گردنواز میں سیکیورٹی کے سکت انتظامات کیے گئے ہیں اور جگہ جگہ پر ناکو کا جال بھی بچھا دیا گیا ہے یاتریوں کے لئے دیگر سہولیت کو بھی بھرپور بندبست کیا گیا ہے حکام نے یاتریوں کے لئے موبائل بیتل کھولا لنگر پانی اور بیجلی کا معقول بندبست کیا گیا اس حوالے سے گلستان نیوز نمائدہ جمشید ملک نے بھی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ یاتریوں اور ساتھی ساتھ سوامی سے بھی بات چیت کی ہیں برفانی کے بعد بابا چٹانی کی یاترہ کا آج پہلا کافلہ راجوری کے اندر پہنچا ہے جہاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت آج یہ پہلا کافلہ جو راجوری کے اندر پہنچا ہوا ہے یاترہ گرون کے اندر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ باہر سے کئی ڈیفرنٹ ریاستور سے یہاں یاتری پہنچ رہے ہیں اور آج پہلا جتھا ان کا یہاں راجوری کے اندر پہنچا ہے وہ لگاتار دیکھنے کو مر رہا ہے کہ راجوری کے اندر یاترہ کے اندر اس تھا بہت سالا دیکھنے کو مر رہا ہے آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ راجوری کے اندر کس طرح کہاں سے ہیں آپ اور کیسا لگ رہی ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ بتائیں ہم لوگوں کو بہت آنند آ رہا ہے پہلی بار آئے لیکن پہلی بار میں بھی سرددان لوگوں کی بہت امنگ ہو رہی ہے ایسا من کر رہا ہے کہ ہمیسا یہی رہے اور بہت بار بار آئے ایک چیز میں جاننا چاہوں گا آپ سے بہت سارا بتایا جاتا ہے کہ یہاں کے ہندو مسلم میں اللہ کے لگے ہیں کہیں آپ کو ایسا نظر آیا کہ یہاں کو ہندو مسلم اللہ کے لگے ہیں نہیں ایسا تو کچھ نظر نہیں آ رہا باقی تو سب ٹھیک لگ رہا ہے بابا مرنات کی کرپا ہے اور صدا رہے گی جے جے سری رام بلکل آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ اصلا جو ان لوگوں کے اندر ہے جوش ان لوگوں کے اندر ہے کیونکہ لگا تار راجوری کے اندر یہ آج پہنچا ہے پہلا کافلہ جس میں مختلف ریاستوں سے یاتری یہاں آج پہنچے ہیں جس طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر جوش کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو اس ٹوٹل یاترہ میں آج ٹوٹل جو یاتری آئے ہیں چھ سو ستاسی یاتری ٹوٹل اس میں ہیں جس میں پانچ سو ستاسی میل اور انعنی میں فیمل اور تین بچے بھی شامل ہیں اور یہ پہلا کافلہ راجوری کے اندر پہنچا ہے جن کا والانا استقبال یہاں راجوری کے اندر کیا جا رہا ہے اور یاترہ کا آج پہلا دن اور پہلے دن میں ہی یاترہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہوں گے جس طرح میں بتا رہا ہوں بڑا جوش دیکھنا کو مر رہا ہے کیونکہ یہ یاترہ کا راجوری کا پڑا ہو ہے جہاں کے بعد یہ بابا بڑے آمنات کے لیے یہاں سے روانہ کر دی جائے گی راہوٹ سودن کے ساتھ جمشیت ملک گلستان نیوز راجوری بابا برفانی کے بعد بابا چٹانی کی یاترہ کا آج پہلا دن اور پہلے دن میں راجوری کے اندر یاترہ کا پہلا کافلہ پہنچنے جا رہا ہے جہاں سوامی انامت سرطواتی ایک ہزار آٹھ ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانیں گے سیاترہ کے حوالے سے سوام جی اس یاترہ کے حوالے سے دیکھو ہر ورش کے طرح سے آج سے شریفوڑا مرنان جی کی یہ یاترہ پرارمب ہو رہی ہے اور اس یاترہ کا مکہ ادیش لوگوں کی آپس میں میس انڈیسٹینی آپسی دویش ختم کرنا اور بھارت کے کونے کونے سے یہ پہنچ فزوری واسیوں کو ملانا اور سب میں جو دریش وابنہ تھی اس یاترہ کے قارن کافی حد تک وہ سماپتی ہو گئی ہے اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا جو ینگ بچے گمراہ کیے جاتے تھے مس انڈرسٹیننگ تھی اس ساری سماپت ہوئی ہے اور آج شانتی سے سبھی لوگ رہ رہے ہیں جیون چلا رہے ہیں ہمیں اس پرکار کے آئیو جنو میں بڑھ چڑھ کر کے سبھی دونوں دھرموں کو بھاگ لینا چاہئے دیکھو پنچ میں منڈی میں مسلم لوگ سارے منڈی میں کتنے سٹال لگاتے ہیں رسیب پرتے ہیں یاتریوں کی سیوہ کرتے ہیں ستکار کرتے ہیں یہ ہم لوگوں کو سیکھنا چاہئے اور ایک جو نفرت کچھ لوگوں کے چلائے ہوئے شوشے سماپت ہوئے لوگ جاگرت ہوئے یہی سب سے بڑی اپلبدی ہے اور ہمارے اس جمہ کشمیر کے درطی پر شانتی استعافیت اور بھی شانتی استعافیت اس شیاطرہ سے بہت سارا بھائی چارہ دیکھ رہے ہیں کملا آپ کی پہل یہ بہت بڑا اس کھیتہ کے اندر حالات کو بہتر بھی اور لوگ اس کے ساتھ جو میں سوامی جی ان کے لیے کوئی اس طرح کا پیغام دیں خاص کر کے اس پیر پنجال کے اندر جس طرح پونچ کے اندر ہم دیکھتے ہیں منڈی کے اندر مسلم سماج کی طرف سے اسٹال لگائے جاتے ہیں اس دنے نفرت کو دور کرنے کے لیے کوئی اور پیغام جو ابھی بچی ہوئی دیکھو سماج کو یہ دشا نردیش دینے کی چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر کے بھاگ لینے چاہیے یہ سب کے لیے سندیش ہے اسی سے سب آپ سے دشا نردیش سب ختم ہو جاتے ہیں یہ تو مہر سار اند سرسواتی جی مہاراج جن کی طرف سے آپ نے سنا ہوگا کہ ہر ایک دھرم کو ایک دوسرے دھرم کا اعترام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے پروگرامز میں شامل ہونا چاہیے جہاں تاکہ جو مس انڈرسٹیننگ لوگوں کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ دور کی جائے حالانکہ سوامی اندر کی طرف سے ہر بار راجوری ہو یا پونچوشیتر کے اندر لوگوں کو ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ امن بھائیچارے کے ساتھ رہیں اور اس سیاترہ سے یہ پیغام اور پھیل ہے جس کے بعد کئی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں خاص کر کے پونچ کے اندر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں جہاں مسلم سماج کی طرف سے اس سیاترہ کا بھی زوردار سواگت کیا جاتا ہے راول چودن کے ساتھ جمشیت ملیگلستان میں اترا ناظرین خبرنامہ جاری رہے گئے یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ مریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے ڈپٹی کمیشنر بھٹگام کے آفس کے نزدی کا بشت زہرہ پارک کا بھٹگام میں آج شاہ انگلواڑی ورکرس حلپورس کے بینر تلی انگلواڑی ورکروں اور حلپروں نے اپنی مطالبات کو لے کر احتجاج کیا ہے اس موقع پر احتجاجی اس موقع پر احتجاجی ورکروں نے کہا ہے کہ سال دوہزار بائیس میں جو ایچ آر پولیسی شروع کی گئی ہیں لیکن بعد قسمتی سے ریٹائر ہوئے ورکروں اور حلپروں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ بجٹ میں جو آئی سی ڈی ایس کو تین سو کرو روپے کی کٹوٹی کی گئی ہیں وہ انہیں قابل قبول نہیں ہے اور انہیں ڈی پی سی لاغو کرنے اور مہانہ عجرت میں اضافہ کرنے کے بھی مانگ کی ہے آج کا پروٹسٹ یہ آج ساتھ آگستہ ہے ہمارا پروٹسٹ کلغام سے سٹارٹ ہوا تھا پہلے ہم نے کلغام میں کیا تھا اس کے بعد ہم نے ڈسٹرک انتناغ میں کیا تھا آج یہاں ساتھ آگستہ بڑھگام میں ہو رہا ہے وجہ ہے ایچ آر پالسی کے خلاف ہے جو ابھی حالی میں دوہزار بائیس میں ایچ آر پالسی لاغو ہوئی تھی اس میں ریٹائر کیے گئے لیکن اس کا کوئی بینیفیٹ نہیں دیا گیا ہے جبکہ تیس تیس چالیس سالوں سے وہ کام کر رہی تھی دیپارٹمنٹ میں دوسرا اس بار جو انڈ ڈیریکٹر نے حالی میں ایک آرڈ ریجرہ کیا تھا جو مو سے جو مو پراوینس سے جو آوٹ آف وارڈ ورکر سے ان کو ڈسنگیج گیا لیکن اس کی کلیل کلیریفیکیشن آئی ہے دیپارٹمنٹ کی طرف سے تو وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت جو بیجٹ میں آئی سیڈیس کی بیجٹ پیش کی گئی ہے دو آگست کو جو یونین تھائیرانس منشٹر ہے انہوں نے پیش کی تھی بارہ آگست تک اس کا ڈسکیشن چلے گا لیکن اس میں سے انہوں نے جو آئی سیڈیس کا بیجٹ ہوتا ہے اس میں انہوں نے کٹوڈی کیا ہے کٹ ڈاون کیا ہے تین سو کروڑ اس کی مخالفت کرتے ہیں اگر ایک طرف سے یہ آنڈر وارڈی کو بولتے ہیں ہمارے ڈیپارٹمنٹ آپ کے لئے پیکیج ہے آپ کو انکریز ہو جائے گا آنڈر ایریم آپ اچھے سے کام کرو اور آپ پوشن ٹریکر جلا آپ اپنا سارا کام کرو لیکن دوسری طرف اگر بیجٹ بیلیز ہوئی ہے بیجٹ انہوں نے پیش کی ہے اس میں تین سو کروڑ کیوں کٹ ہوتی ہوئی ہے ہم پرزو اور اس کی مخالفت کرتے ہیں بیجٹ چل رہا ہے بار آگست تک بیجٹ چلے گا ہماری روکیشت ہے سرکار سے بیجٹ انہوں نے پیش کی ہے ہم روکیشت کر رہے ہیں ہماری ورکر اس حل پر اس کے اس میں ہمارے لئے بھی کچھ رکھیں اگر بارہ آگست تک وہ چلے گا اس میں ہمارے لئے بھی کچھ رکھیں دوسرا ڈی پی سی نہیں ہو رہے ہیں ہماری گریجویٹ پوشت گریجویٹ لڑکیاں کام کر رہے ہیں دپارٹمنٹ سے مطالبہ ہے ان کو بھی انصاف مل جائے گا تیسرا اگر ہمارا آنڈر ایریم لیکن ابھی تک چار مینے ہو گئے ہیں کوئی آنڈر ایریم آپریل سے نہیں مل رہا ہے روکیشت آپ کی بساتت سے دپارٹمنٹ سے وہ ریلیز کرے ہمیں اور منتلی بھی استصور ہمارا آنڈر ایریم ہینڈلومین ہینڈی کراپٹس محکمہ کی جانب سے آج سرینگر میں دسوار نیشنل ہینڈلوم بھی بنا گیا ہے جس میں مطلقہ محکمہ کے ڈریکٹر کے علاوہ کاریگروں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی تھی اس موقع پر کہا گیا ہے کہ اس دن کو منانی کا مقصد ہینڈلوم اور ہینڈی کراپٹس کی برپور میراس اور ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اس کے تاؤن کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے ملک پر میں ہینڈلوم اور ہینڈی کراپٹس کو فروغ دینی کے لیے حکومت ہینڈلوم بنانے والوں کی مدد اور ان کے فقر کو بڑھانے کے لیے مختلف تقریبات کا احتمام کرتی ہے واضح رہے کہ گزشتہ ماہ کے چوبیس تاریخ کو سرنگر کو آلوی دستکاری کانسل نے سرنگر سرکاری طور پر ورلڈ کراپٹ سٹی کے طور پر تسلیم کیا ہے آج پوری ملک میں دسویں ہینڈلوم لے بنایا جاتا ہے تو اسی کے سلسلے میں ہم نے آج یہاں پہ ایک تقریب ارگنائز کی جو جس میں ڈیولومنٹ کمیشنر ہینڈلوم گامٹ اف انڈیا کا بھی اشتراک ہے اور ہم جو ہے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے بھی جوائنٹ لی یہ پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں ہینڈلوم کافی جو ہے امپورٹنٹ ہے کشمیر کے کانٹیکس میں ہمارے کانی شالز پھر ہمارے جو شالز بنتے ہیں یا یہاں پہ چادرے بنتی ہیں تو یہ سارے جو ویور کمینٹی ہے انہوں نے کافی محنت کی ہے اس کراپٹ کو زندہ رکھنے کے لیے اور اسی چیز کو ریکنگرز کرتے ہوئے سرنگر کو اعزاز ملا یونسکو کریٹیو سٹی فر کرافٹ اور ابھی حالی دنوں میں ورلڈ کرافٹ سٹی کا بھی عزاز ملا تو اس کانٹیکس میں کرافٹ پہ فوکس کرنا کرافٹسمن پہ فوکس کرنا کرافٹسمن کو گلوریفائی کرنا اور ایسے دن سیلبریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور آج کے دن کی تقریب بھی اسی حوالے سے ہے سر حالی میں سرینگر کو ورلڈ کرافٹسٹی درزہ دیا گیا ہے اس سے کتنا یہاں کے آٹیزنز کو فائدہ ہونا ہے دیکھئے یہ تو ابھی شروعات ہے اس سے جو ہے آنے والے دنوں میں ہم جو پروگرامز پلان کر رہے ہیں اس میں ہم ملک بر سے یا دنیا بر سے جتنی بھی کرافٹسٹیز ہیں وہاں کے کاریگر لائیں گے وہاں سے لوگ آئیں گے کرافٹ کو دیکھنے کے لیے اور یہاں سے لوگ جائیں گے آٹیزنز جائیں گے باہر